جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ وقت بدل چکا نیب بدل چکا تفتیشی بدل چکے ریکارڈ پتہ نہیں کہاں ہے عدالتیں بدل چکیں جج سہبان بدل چکے ہواوں کا رخ بدل چکا اور میرا محبوب قائد میاں محمد نواز شریف وزیراعظم کے پروٹوکول میں عدالتوں میں آج آج کل آج آ رہے ہیں کل وہ ایون فیلڈ لندن میں تھے مفرور تھے مجرم تھے آج چاروں طرف وہ ہی ہیں پورے پاکستان میں ان کا ڈنکہ باج رہے اور میرے محبوب قائد کا جیسے آنیاں جانیاں عدالتوں میں اور عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا زیادہ آپ کو بور نہیں کروں گا صرف نیب کا بتانا چاہتا ہوں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ نیب نے جب میاں محمد نواز شریف میرے محبوب قائد ابھی سعودی عرب سے یو اے کی طرف آ رہے تھے اور عطا تارر صاحب ایک درخواست لے کر گئے پہلے توشہ خانہ کی اتساب عدالت میں اور اس کے بعد اسلام آدھائی کورٹ میں درخواست انہوں نے دی ادھر درخواست قبول ہوئی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی درخواست بینچ بنا سماعت بھی ہوئی اور اگلے دن میں یعنی کوئی دھائی تین گھنٹوں کی ٹوٹل سماعت کے بعد نواز شریف صاحب کو بنا پیش ہوئے بنا بائیومیٹرک کیے بنا دس خط کیے حفاظتی زمانت مل گئی اور توشہ خانہ میں کیس میں اتساب عدالت میں ایک مرتبہ بھی پیش ہوئے بنا ان کے جو ورنٹ تھے گرفتاری تھے وہ موتل ہو گئے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئے اور پھر جس طرح وہ ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے میں نے کہا ہے نا کہ وقت بدل چکا ہے حالات بدل چکی ہیں تفتیشی بدل چکی ہیں ریکارڈ پتہ نہیں کہاں عدالتیں بدل چکی ہیں ججز جو پہلے والے اب نہیں رہے اب نئے ججز ہیں یہی ہمارا نظام انصاف ہے ہر تین سے پانچ سال بعد ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی کوئی منظر ہوتا ہے یہ پل بھر میں کیا ماجرہ ہو گیا جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا محبوب قائد محمد نواز شیف صاحب کے لیے تو اس کی ایک چھوٹی سی جھلک بتا رہا ہوں میں دو کیسوں میں دو ریفرنسز میں میرے محبوب قائد محمد نواز شیف گزشتہ روز بھی پیش ہوئے اور انتیس نومبر تک اس سماعت ملتوی ہوئی ہے الازیزیہ میں اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں جس میں محمد نواز شیف کو سزائیں ہوئی ہیں تو یہ اس کے با پلس رات کو ابو رونن کر لینا ہے اس کے بعد ایک ناہلی کا ہے وہ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آگے وزارت عظمائے وزیر اعظم حاؤس ہے تو نیب کا کیا موڈ ہے نیب نے کہا ہے عدالت میں کہ ہمیں تو آدھا گھنٹا چاہیے بس باقی کچھ بھی نہیں میربان نہیں نیب بدل چکا ہے ظاہر ہے چیرمن بدل گیا ہے نیچے بدل گیا ہے زیادہ تر لوگ تو اب وقت بدل گیا تو نیب نے بھی بدل نہیں تھا عدالتوں کا کیا موڈ ہے اسلام ادھائی کورٹ میں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کے ریمارک سنیے میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی اپیلوں پر دو رکنی بینچ چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس گوللس ان اورنگزیب سے سن رہے ہیں ایون فیڈ اور عزیزیا میں کی اپیلیں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے فرماتے ہیں ہم اس ریفرنس میں پہلے بھی اپیلیں سن چکے ہیں معذرت کے ساتھ اس ریفرنس میں چارج ہی درست طور پر فرم نہیں کیا گیا عدالت کو خود پتہ نہیں تھا کہ مریم نواز کا کیس میں کردار ہی کیا ہے کیا وہ مرکزی ملزمہ ہیں یا آنت جرم کا الزام ہے مطلب یا معاونے جو ملزم ہیں نیب کو خود معلوم ہی نہیں تھا کہ نواز شریف کے خلاف کیس کے شواہد کیا ہیں نیب بھی بدل چکا ہے ریکارڈ بھی پتہ نہیں کہا ہے تفتیشی بدل چکے ہیں وقت بدل چکا ہے ہماؤں کا روح بدل چکا ہے اور عدالت کہہ رہی ہے کہ معذرت کے ساتھ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں جو بینچ کی سربرائی کر رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ عدالت کو بھی پیش جب جس نے سزا سنائی پتہ نہیں تھا نیب کو بھی پتہ نہیں تھا شواہد کیا ہیں کیا چارج لگانا ہے کیا نہیں لگانا ہے تو اب اس کے بعد میرے محبوب قائد کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا فیصلہ آئے گا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو میرے محبوب قائد اب 29 کو پیش ہوں گے اسلام آدھائی کورٹ میں حاضری سے استثناء بھی مانگا ہے وہ مری میں آج کل ہوتے ہیں مری میں وہ موسمی ایسا ہے مری کا ظاہر ہے لاہور میں سموگ ہے لاہور میں وہ کیوں رہنا چاہیں گے مری سے آتے ہیں اب تو انہوں نے مانگا ہے کہ حاضری سے استثناء دیا جائے یعنی بینہ ان کے حاضر ہوئے کام نبٹا لیا جائے مری میں ہوتے ہیں وہیں محفلیں ساج رہی ہیں وہیں کھانے چل رہے ہیں وہیں میاں صاحب واک کرتے ہیں پچھلے دنوں نے ایک ڈرائیو بھی کی خود گاڑی ڈرائیو کی پرانی یادیں تازہ کی وہیں پارٹی میٹنگز بھی ہوتی ہیں وہیں اوپن ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں وہیں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں مری آج کل ان کا دیس ہے چار سال بعد وہ پاکستان واپس پہنچے ہیں اور پپلز پارٹی کے اگر میں زبان میں بات کروں تو اس وقت بھی حکومت میاں محمد نواز شریف کی ہے اور آئندہ بھی حکومت میاں محمد نواز شریف کی ہوگی کیونکہ ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے باقی کسی کے پاس پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے اور پپلز پارٹی اور طریقہ انصاف کی نظر میں وہ سپر لادلے ہیں ایور گرین لادلے ہیں اور موجیں کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو میرے محبوب قائد کہ اب پہلا تھا مرحلہ واپسی ہو گئی دوسرا مرحلہ تھا کہ فازدی زمانتیں اور ورنٹ مرتلنہ ہو گئے تیسرا مرحلہ ان کو پیسے ان کا جو فریز ہوئی جدادیں تھیں وہ واپس مل دیں چوتھا مرحلہ ان کا ایون فیلڈ اور الازیزیہ میں جو ان کی سزائیں ہیں وہ بھی اب میں بتا چکا ہوں نیب کا موڈ کیا عدالتوں کا موڈ کیا ہے اب اس کے بعد لگ ایسے ہی رہے کہ اس میں بھی ریلیف مل جائے گا اور اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہوگا ناہلی اور وہ ناہلی بھی ختم ہو چکی ہے الیکشن ایکٹ میں تو ختم ہو چکی ہے اگر ترمیم کرنی پڑی قومی اسمبلی میں یا سپریم کورٹ میں بڑا بینچ بننا پڑا تو اس میں تھوڑا سا وقت لائے گا وہ بھی ہو جائے گا تو مطلب میرے محبوب قائد اس وقت اس ٹریک پہ ہیں جس ٹریک پہ وہی وزیراعظم ہیں وہی ان کی وہ وزیراعظم ہوں گے آئندہ بھی یا کسی کو بنائیں گے یہ ان پر ڈی پینٹرز آنکھوں کا تارا شباشی بنیں یا میرا محبوب لیڈر پیارا محمد نواز شیب بنیں انہوں نے بننا ہے تو یہ میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت نظام انصاف مامتہ کی طرح آن پر چھاؤں کیے بیٹھے ہیں پاکستان زمین